سلام علیکم کیسے آپ سو ٹھیک ہیں جی تو اب میری ہونے لگی ہے دبائی سے واپسی اور کافی انجوئے کیا الحمدللہ ساری چیزیں تھی ظاہر ہے اداسی تو بھی روتی ہے اب جانا بھی تو ہے پاکستان اور پاکستان اور سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مل لیا اپنی فیملی کو اور انجوئے کیا آپ کو بھی کروایا تو ابھی سین یہ ہے کہ خالوجان آئے ہوئے اور خالوجان نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ چلو بوم کھا دیں جائیں گے شارجا سائٹ پہ پہلے بوم کھائیں گے پیٹ پوچا کریں گے اس کے بعد ہم نکلیں گے راسل کے ہمارے ائرپورٹ پہ ٹھیک ہے تو رو لیٹس پہ یہ نکل جائے یہ انگلیں باب کھڑے ہیں بابس ہی ہے چیزیں پہر کو گئی ہیں دیکھ لے آپ لوگ یہ میرا باب میں بیلڈنگ سے نکل آیا ہوں الویدہ بیلڈنگ الویدہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور یہ میرا بیک گر گیا یہاں سے بھائی بھاگتے ہوئے سمان میں رکھیں گے اب ہم سمان رکھیں گے سمان تک رکھیں گے سمان زیادہ ہوگیا تو مشکل ہے وہ دیکھو جاڑ جاڑ ہے سمان جگاڑ یہ احمد بھائی ہے ہم بھی آرہے ہیں پیچھے پیچھے بلکل ایک بیگ رہتا تھا اس کو آگے رکھ لیں گے انشاءاللہ پھر آؤں گا لیکن ابھی یہ آخری وزیٹ ہے اور پپا پپا بھی اداس ہیں لائرہ اور وہ پیچھے خالو کھڑے ہیں یہ بونگ آگئی ہے اور فیملی ساری پیٹی ہمیں پھونگ کھائیں گے اور اس کے بعد ایرپورٹ کو نکلیں پھونگ کھانے کے بعد لسی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیوں ایم اے صاحب ایسا ہی ہے جو یہ جو کڑا وڈٹھ اٹھا ہے نانے لسی دا ایرپورٹ میں نین تو نہیں آئے گی پھر بھی پییں گے پھونگ پھائیوں کا ناشتہ کر لیا ہے اور اب ایرپورٹ کے لئے نکلنے لگے ہیں ڈاسل کھاما جانے ہیں تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو اس کے بعد جو انسا ہے ایرپورٹ میں کونچیں گے بیٹ پوجا ہو گئی ہے میں تھوڑا اداس میں ہوں لیکن کوئی نہیں یہ یاد دے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہاں پہ ہی بیلوگ کے ساتھ موسیقا 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 موسیقی موسیقی ائرپورٹ میں اب آگے ہوں اسمان بھی سارا یہ کور کر لیا اس میں تو اب ائرپورٹ کی طرف جانے لگا تو اساسی بہت زیادہ ہے لیکن کوئی نہیں جانا تو ہے گھر جو انسانہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر میں ہوں گا راسل خیمائے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے موسیقی جی تو بورڈنگ ہماری ہو چکی ہے اور راسل خیمائے جو ائرپورٹ ہے یہ کافی چھوٹا سا ائرپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سمان تھا اس میں 12 kg ایکسٹرا تھا جو انہوں نے جو ہماری سا تھوڑی سی عجیب سی اڑکت کی وہ یہ تھی کہ میرا جو ہینڈ بیک تھا شولڈر بیک تھا اس میں کچھ سمان تھا جیسے لیک لیپٹوپ وغیرہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا بیٹ میں تو اس ویسے جو انہوں نے 12 kg کا ڈیفرنس آیا تھا تو وہ پھر نکالنا پڑا وہ بھی اتھلو مسئلہ نہیں ہے تو ظاہر ہے تو بھئی سے جا رہا ہوں تو اداسی بھی رہا ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا انجوئے کیا آپ کو بھی کروایا اپنی میموریز اس میں ساری میں نے سٹور کی اور اسی طرح ہی آپ لوگ جو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور نیکسٹ جو میرا پلان ہے وہ پاکستان جا کے ہی ہوگا ہمیں ساڑے ساتھ ہو گئے ہیں یہ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے اس سائیڈ پر جونسا ڈیوٹی فری کی ہے ادھر کیمرا لاؤ نہیں تھا تو وہاں پہ ساری ڈرنکس پڑی ہیں چوکلٹس ہیں پرفیوم ائرپورٹ کو کمپیر کرو دبائی ائرپورٹ کو ظاہر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ چھوٹا سا گھر بنا ہوگا آپ اندر انٹر ہوئے اور وہاں سے آپ نے بورڈنگ کی اندر آگے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر اس کے بعد میرے بلکل پیچھے آپ یہ میرے دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے آپ کو یہ پلان نظر آ رہا ہوگا یہ شفٹنگ کے لئے ریٹی کر رہے ہیں وہ پلان کام ہوگا ہے تو یہ تین ہے صرف اتنا سا تو دبائی کا ائرپورٹ تو جلوے ہیں اس کے لئے لکجری انہوں نے بنایا ہوگا کمال کمال کی چیزیں ہیں انوائرمنٹ اور اتنی پیاری پیاری کرییٹیو چیزیں اس کے اندر یہ دیکھو بپا کھڑے ہوں اور دیکھو بپا میرے کتنے ہنڈسوم لگنے ہیں بپا جی یہ دیکھو کتنے ہنڈسوم لگنے ہیں بپا اچھے لگ رہے ہو یہ ڈیوٹی فری کا سمان پڑا ہے پیچھے میں تھوڑا سا ممڈی کر کیمیرے کی کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ساڑھا ڈیوٹی فری میں ہی آجاتی ہیں چیزیں میں نے پرمیشن لیا اور سٹاف سے بچ کے یہ شرابیں پڑے ہیں سب بڑینڈس کی تو بس میں جل جل دیا آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ پرسیوم بھی ہیں اور یہ سامنے ساری شرابیں پڑے ہیں اور وہ سامنے ساری شرابیں پڑے ہیں اور وہ سامنے شراب پڑے ہیں یہ چھبیس سال پڑھانے میں لگنے لگے ہیں پلین کی باری آگئی ہے سمان کتھا پیچھے دیکھیں وہ دیکھیں پلین سارے کھڑے ہیں اور اس بس میں لے کے اب ہمیں جائیں گے یہاں سے انٹری ہو رہی ہے تیری ہیں یہ پلین کے باس لے کے جا رہے ہیں یہ پلین کے باس لے کے جا رہے ہیں پڑی ہے پڑے سارے کھڑے پڑے سارے کھڑے پڑے سارے کھڑے موسیقی 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 پلین لینڈ ہو گیا ہے اور اب میں پاکستان میں ہوں اور یہاں سے بھی میں نکلنے لگا ہوں اور پاکستان زندہ باد تو ہے ہی ہے لینے پاکستان وہیں پہ دوبارہ آگئے ہیں جہاں سے گئے تھے ایکزٹ ہو گئے ہیں سمان لیں گے آگے جا کے ہوفیلی رش ہونا تو نہیں جائیے ہمارے گھر والے بھی آئی گئے ہوں گے یہ لگی ہویا ہے جی لائن اور یہاں سے اپنا اپنا سمان لیں گے اور انہوں نے کارڈ دیا ہوئے اور اس کے اوپر مارا ٹیگ نمبر لکھا ہوگا اس کو دیکھ کے پھر ہم یہاں سے اپنا بیک پکر دیں وہ ایک آگیا نظر وہ ریڈ والا محرون جا رہا ہے وہ سائیڈ سمان ہمارا آگے سارا یہ سمان سارا ہے مارا پاپا جی ہو گیا پورا گن لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم نکلیں کے باہر اور ہمارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں کہ ان کو جپنے آئیں گے جپنے آئیں گے پاکستان میں آ چکا ہوں اور خوشی بھی ہے گھر والے ساں لینے آئے ہیں تو اب ہوگی پاکستان کی بلوگنگ سٹارٹ اور میجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور پھر ملاقات ہوگی نیکس بلوگ پاکستان زندہ بار پاکستان